جناب رسول اکرام صل اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا تھا اس حج فرمایا تھا اس حج کی موقع پر آپ نے جو خطاب کیا تھا ان تمام انسانوں کو ان انسانوں میں کچھ خطاب تو تمام انسانوں کے لئے تھا اور کچھ خاص خطاب صرف ایمان والوں کے لئے تھا ایمان والوں کو خطاب کر کے آپ نے فرمایا تھا میں تم سے پہلے رخصت ہونے والا ہوں اور حوض کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا وہاں تم مجھ سے ملاقات کرو گے پھر ساتھ نے فرمایا تھا میں وہاں حوض کوثر پر کھڑے ہو کر جب دیکھوں گا میری امت آ رہی ہے میں فخر کروں گا دوسری قوموں پر دیکھو میری امت کے افراد کیسے ہیں اپنی امت کے صالح حکمرانوں پر فخر کروں گا دوسری قوموں کے حکمران ایسے نہیں ہوں گے اپنی امت کے صالح جوانوں پر فخر کروں گا دوسری قوموں کے جوان ایسے نہیں ہوں گے اپنی امت کے پاک دامن بیٹیوں پر فخر کروں گا دوسری قوموں میں ایسی پاک دامن عورتیں نہیں ہوں گی اپنی امت کے پاک باز غریبوں میں فخر کروں گا دوسری قوموں میں ایسے نہیں میں فخر کروں گا اپنی امت کو دیکھ کر مگر ساتھ نے فرمایا ایسا نہ ہو کہ تم میرے پاس اس حال میں پہنچو کہ تمہاری وجہ سے میرا چہرہ وانسیا ہو جائے حدیث کی کتابوں میں سنانے بن ماجہ حدیث کی کتابہ ہے سیہا ستہ میں ہے اس میں حدیث موجود ہے یہ آپ نے ارشاد فرمایا انی مقاثرن بکم العمم انی فرط کمر الحوض وہ مقاثرن بکم العمم فلا تصویدو وجی خبردار ایسی زندگی لے کر مت آنا تمہاری وجہ سے میرا سر وہاں نیچے ہو جائے تمہارے وجہ سے مجھے وہاں شکوہ آ جائے تمہارے وجہ سے میرا چہرہ نیچے ہو جائے ایسی زندگی لے کر کے نہ آئیں میرے بھائی ہم عہد کر کے اٹھیں گے ہم ایسی زندگی نہیں گزاریں گے جس زندگی کی نتیجے میں کل قیامر کے دن اللہ کے نبی فرمائیں گے کیا زندگی لے کر آئے تم تو میرے امتی ہو تمہیں اپنی آیاشن زیادہ پسند تھی تم یہود نصارہ کے نکالی پر خوش ہوتے تھے ایک طرح سے میرا حکم تھا ایک طرح سے تمہارا فیشن تھا تم فیشن اپناتے ہوئے خوشی محسوس کرتے تھے میں کہتا تھا یہ مت کرو وہ چھوڑنے کو تم تیار نہیں تھے تمہارا ڈاکٹر کہتا تھا مت کرو تم جھوڑنے کو تیار ہو جاتے تھے اس وقت کی اس رسائی سے بچنے کے لئے ہم آج انشاءاللہ اہد کریں گے یا اللہ جمعہ کا وقت ہے جمعہ کے نماز ادا کرنے کے لئے ہم آپ کے گھر میں جمع ہیں ہم ایمان والے ہیں یہ تسلیم ہے کہ ایمان کمزور ہے مگر یا اللہ ہمارا اعلان ہے ہم ایمان والے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے گناہ کیے ہوں گے یقیناً ہم نے اپنی کانوں سے گناہ کیے ہوں گے یقیناً ہم نے اپنے ہاتھ سے غلطیاں کی ہوں گی یقیناً ہم نے خرش کرنے میں غلطیاں کی ہوں گی یقیناً نہیں جو کی ہے تو یا اللہ بس اسی ایمان کو ہم قبول کر لیں اور اس کے بعد ہم آپ کے گھر میں ہم وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ اپنی زندگیوں کو ایک پاک باز ایک صالح ایک پسندیدہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نظروں میں قابل قبول مسلمان کی زندگی گزاریں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا الرحمن راتی